دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کوٹ سممندید خبروں کا تازہ بولیٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بولیٹن میں پانچ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جاروں محالا کہ کئی دن بعد کوٹ بولیٹن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ہوں لیکن اتنی مشین لی پاور اتنی من پاور نہیں ہے اور خبریں کچھ ڈھونڈ کے لانی پڑتی ہے تب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اب بہنپو میڈیا کے دلال چاٹوکار پترکاروں کی طرح تو ہے نہیں کہ ایڈیٹر نے سکریپٹ لکھ دی سامنے ٹیلی پراؤنٹر لگا ہوا ہے کان میں مائک لگا ہوا ہے سننے کے لیے ائر فون لگا ہوا ہے تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہے اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی اینکرنگ کر کے دکھا رہا ہے کہ بہت بڑا پترکار وہ بن گیا ہے دیبین فنویس سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر ہے جو سپریم کورٹ سے آ رہی ہے ان کے خلاف سنوائی پوری کر لی گئی ہے ان کے خلاف مقدمہ یعنی کہ کیس چلے گا یا نہیں اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سنانے جا رہا ہے لیکن بھوپو میڈیا نے ایک خبر آپ کو نہیں بتا ہی ہے دھاکڑ خبر اس بلیٹین میں ایک خبر آپ کو بتانے جا رہا ہے پر آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی چیک اپیل ہے جی آپ سے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سواتندر پترکارتہ کے چھیترے میں دھاکڑ خبر اپنی ذرا سی بھی بھومی کا نبھا رہا ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ ہماری آرثیق مدد کر سکتے ہیں یا سائیڈ میں دکھا جا رہے ہیں نمبر پر پیٹیم کر کے بھی آپ لوگ ہماری آرثیق مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی یا کارپوریٹ کی فنڈنگ سے تو چلتے ہیں نہیں آپ لوگوں کے سیہوگ سے چلتے ہیں تیس روپے کا اخبار پانچ روپے بیگ کر وہ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں یہ دھندہ وہ ہی جانتے ہیں ہمارے بس کا نہیں ہے اس لئے آپ سے سیہوگ کی اپیل کرتے ہیں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف جامیاں ہنسہ ماملے میں پہلی چارشیڑ داخل کر دی گئی ہے دلی کی ساکیت کوٹ کے اندر دلی کی کرائیم برانچ نے یہ چارشیڑ داخل کر گئی ہے شرجل امام سے میں سترہ لوگوں کو اس میں آر اوپی بنایا گیا ہے نو لوگ نیو فرینڈس کالونی میں ہوئی ہنسہ کے لیے آر اوپی بنایا گیا ہیں جبکہ آٹھ لوگ جامیاں میں ہوئی ہنسہ کے لیے آر اوپی بنایا گیا ہیں بتا دیں آپ کو پندرہ دسمبر کو سیئے کہ ویرود میں ہوئے پردرشن انسہ ہو گئے تھے اور نیو فرینڈس کالونی اور جامیاں علاقے میں بوال ہوا تھا اسی بوال کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے شرجل امام کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اکساوے پر اس کے بھڑکانے پر ہی اس واردات کو انجام دیا گیا ہے دونوں جگہ پر اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام کے تمام آر اوپی میں سے کوئی بھی جامیاں کا سٹوڈنٹس نہیں ہیں سب آسپاس جامیاں اور آسپاس کے علاقے کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے یہ ابھی فیلال چارشیٹ ہے یعنی کہ آروپ پتر ہندی میں بات کریں تو اس کے علاوہ دوسری چارشیٹ اور دوسری آروپ پتر بھی اس معاملے میں داخل کیے جائیں گے جامیاں کے سٹوڈنٹس بھلے ہی اس معاملے میں نہ ہو لیکن پی ایف آئی کا نام اس معاملے میں بھی آ رہا ہے پولیس کو شک ہے کہ پی ایف آئی نے بھی اب اس واردات کو انجام دلے میں اس باوال کو کرانے میں اپنی ایمبو بکا نبائی ہے اگلی چارشیٹ میں پولیس یعنی کہ کرائم راج پی ایف آئی کی بھومی کا پر بھی جو ہے اپنی چارشیٹ داخل کر سکتی ہے اس کے لوگوں کو بھی آروپ بنا سکتی ہے فیلال جو دھارائے لگائی ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں جان لے وہاں ہم نہ کرنے یعنی کہ ہندی میں بات کریں تو ہتیا کا پریاس کرنے اس کے علاوہ آپرادھک ساجی شرچ نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دنگے کے لیے بھڑکانے یہ تمام دھارائیں لگائی گئی ہیں خطرناک ہتیار یعنی کہ گھاتک ہتیاروں سے حملہ کرنے اس کے علاوہ پولیس کے کام کاج میں یعنی کہ سرکاری کا میں بادہ اتپن کرنے یہ ڈالنے اور اس کے علاوہ ان پر جان لے وہاں لگنے یعنی کہ پولیس پر جان لے وہاں حملہ کرنے کا بھی آروپ لگایا اور اس کے علاوہ سارجنگ سمپتی کو نقصان پہنچانے جیسی گمبیر دھارائیں اس آروپ پتر میں لگائی گئی ہیں اب آروپ پتر داخل ہونے کے بعد کورٹ میں پتا ہے کیا ہوتا ہے بحث ہوتی آروپ پتر پہ پھر اس کے بعد کورٹ جو ہے چارج تیہ کرتا ہے چارج فریم کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے پولیس کے لگائے گئے جو آروپ ہیں ان کو مان بھی لے یا اس میں سے گھٹا بھی دے یا اس میں بڑھا بھی دے یہ تمام چیزیں اس معاملے میں ہوتی ہے پھر انہی کے آدھار پر آگے مقدمہ چلتا ہے فیلال سترہ لوگ شرجیل امام سمیت گرفتار ہیں سرجیل امام پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور یہ تمام لوگ بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اسی دن گرفتار کر لیے گئے تھے کاؤنگریس کے ودھائک آصیف محمد خان کا نام اس میں نہیں ہے جبکہ اس وقت جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی دنگے کے بعد اس میں نام آیا تھا موپو میڈیا کے دلال چاٹوکار پترگاروں نے اس پر خوب ہنگامہ بھی مچا ہے تھا لیکن اب انہیں پوچھنا چاہیے کرائم رات سے کہ ان کا نام اس میں کیوں نہیں ہے دوسری خبر کا رکھ کر لیتے ہیں باروی کلاس کے اکاؤنٹینسی سیمپل پیپر میں صدھار کیا جانا چاہیے یہ مانگ کرتے ہوئے ایک شخص نے دلی کے ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کی ہائی کورٹ نے پوچھا یہ سیمپل پیپر ہے جو چھاتروں کی سہولت کے لیے ان کے سمجھنے کے لیے صرف بنایا جاتا اس سے آگے اس کا کوئی رول نہیں ہے یہ کوئی کوشن پیپر نہیں ہے اور آپ اس میں بھی بدلاؤ کی بات کر رہے ہو ہمارا فالدو کا ٹائم ویسٹ مت کرو اور یہ کہتے ہوئے اس کی پیٹیشن کو خارج کر دیا پچیس ہزار روپے کا اس پر جرمانہ لگا دیا جن کا نام بتایا تھا نویندرنا دوبے چھبیس سال سے وہ اکاؤنٹنسی پڑھاتے ہیں ایک ٹیچر ہیں وہ جب اپنی جیرا کرنے لگے اور اپنی دلیلیں دینے لگے تو کوٹ نے کہا کہ اگر آپ ایسے ہی یہاں بیعث کرتے رہے تو ہم آپ پر اور زیادہ جرمانہ لگا سکتے ہیں کیا ان کا کہنا تھا وہ تھوڑا سا دیکھ لی جی ان کا کہنا تھا جو یہ سیمپل پیپر ہے اس میں آٹھ سوال ایسے ہیں جن کو بدلہ جانا چاہیے اور ان کو بدلے جانے کے لیے سی بیسی کو کوٹ ڈائریکشن دے یعنی کہ کوٹ نردیش دے لیکن کوٹ نے نردیش دینے سے ساپنا کر دیا اور کہا یہ فضول کی چیز یہاں لے کے کیوں آئے ہیں یہ سیمپل پیپر ہے نہ کہ کوششن پیپر اور پچیس ہزار روپے کا جرمانہ ٹھوک دیا ہے نا مزیدار خبر آپ لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کے کوٹ جانا چاہیے سیمپل پیپر کوششن پیپر میں فرق ہوتا ہے چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف بریٹینس اور فرانس جار سکیں گے کارتی چیدنبرم کوٹ نے ان کو بڑی رہا دی ہے جی ہاں ائر سیل میکسس معاملے میں اگریم زمانت پر رہا چل رہے ہیں کارتی چیدنبرم جو کانگریس کے سانساد ہیں اور پور ویتمنتری وہ بھی کانگریس کے برطمان سانساد ہیں راجعہ سبہ میں پیچھے دنبرم کے بیٹے ہیں ان کے خلاف جو معاملہ چل رہا تھا اس میں کوٹ نے جب ان کو زمانت دیتی شرط لگائی تھی کہ ویدیش نہیں جائیں گے ویدیش جانا ہوگا تو کوٹ سے عنومتی لینی ہوگی تو کل کوٹ نے ان کو عنومتی دے دی ہے جو دلی کی سپیشل کوٹ ہے اور اب وہ سترہ فروری سے ایک مارچ کے بیچ جو ہے وہ مہا پر ویدیش یاطرہ پر بریٹین اور فرانس جا سکتے ہیں کوٹ نے شرط لگائی ہے کہ آپ جو ویدیش یاطرہ پر جا رہے ہیں اس سے جڑے میں جو بھی دستاویز ہیں ان کی کوپی بنا کر آپ کوٹ کے اندر جمع کریں گے تو یہ خبر بھی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا لیکن ابھی زمان اترہ دھو جاتی کچھ ہو جاتا یا گرفتاری ہو جاتی یا کوئی جان شروع ہو جاتی تو اس خبر کو بڑا چڑھا کر ضرور پیش کیا جاتا میرش مسالہ لگا کے کیونکہ سانسج جو ہے وہ کانگریس کا ہے اگلی گبر کا روک کر لیتے ہیں کاروائی پر روک لگوانا چاہ رہے ہیں ویجے مالیا لیکن کوٹ نے فیلحال سنوائی سے انکار کر دیا بتا دیں آپ کو ای ڈی یعنی کے انفورسمنٹ ڈیریکٹری تھنگنیر میں بات کریں پریورتن نیدہ شالہ جو ہے وہ ویجے مالیا کی پروپرٹی کو ضبط کر رہا ہے ان کے قلاب کاروائی کر رہا ہے ایکشن لے رہا ہے تو اس پر روک لگوانے کے لیے ویجے مالیا کی اور سے کل منگلوار کو سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی لیکن سپریم کورٹ نے اس پر فیلحال سنوائی کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہولی کے بعد اس معاملے سے اس معاملے پر سنوائی کریں گے تو اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اس پہ بھی ذکر ہونا چاہیے ویجے مالیا فیلحال برٹین میں ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور یہاں سے ہزاروں کروڑ کا بینک کا لون لے کے بھاگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے نہیں رمو دی اسی طریقے سے میول چوک سی واپس کسی کو ابھی لائے نہیں جا رہا ہے لیکن جملے بازی کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی جاری ہے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں دیوینڈ فرنویز کا کیا ہوگا ان کے خلاف مقدمہ چلے گا یا یہ نہیں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ جلد ہی سنائے گا کل یعنی کہ سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کی سنوائی پوری کر لی کل یعنی منگلوار میں بتانا پہلے بھول گیا دو ہزار چودہ میں جب انہوں نے چناو لڑا تو انہوں نے اپنے حلف نامے میں یعنی کہ اپنے شبت پتر میں کچھ جانکاریوں کو چھپایا وہ جانکاریوں کیا تھی ان کے خلاف کتھی طور پر کچھ اپرادک معاملے دس تھی جس کی جانکاری انہوں نے دی نہیں دی یہ معاملہ بومبی آئی کورٹ پہنچا بومبی آئی کورٹ نے سنوائی کرنے کے بعد اس معاملے کو خارج کر دیا اور دیون فرنویس کو بڑی رہات مل گی جو پیٹیشنر تھے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اب سپریم کورٹ نے جب سنوائی کی تو پچھلے سال اکٹوبر 2019 کو سن لیجیگا پچھلے سال اکٹوبر 2019 کو یہ خبر آزدک آپ کو کسی نے نہیں بتائیے سپریم کورٹ نے کہا کہ معاملہ صحیح ہے آپ نے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے اس لیے آپ کے خلاب مقدمہ چلنا چاہیے اور آدیس دے دیا کہ ان کے خلاب مقدمہ چلائے جانا چاہیے لیکن دیون فرنویس پھر سے ریوی پیٹیشن میں سپریم کورٹ پہنچ گئے اور کہا کہ اس پہ سپریم کورٹ کو دوبارہ سے وچار کرنا چاہیے مکل رہتگی جو دیش کے جانے مانے اٹورنی جانل ہیں وہ ان کا پکش رکھ رہے ہیں آنکھیں کیوں نہ رکھیں بی جے پی کا پور سی ہم ہے ان کا پکش نہیں رکھیں گے تو کس کا آنکھ ان کا پکش رکھیں گے یہ سرکار کا تو معاملہ ہے نہیں ان کو پکش رکھ رہے ہیں کی کیا اجازت ہے اس پہ بھی بیعث ہونی چاہیے جو شخص اٹورنی جانل ہے کیا وہ پرائیویٹ مقدمے بھی لڑ سکتا ہے اس پہ بھی بیعث ہونی چاہیے ہمارے پاس جان کر ہی نہیں آپ کے بعد جان کر ہی تو اپ ڈیٹ کیجئے گا مگل روتگی نے کیا کہا ہے وہ تھوڑا سا سن لیجے کہ ایک اکٹر پر 2019 کو جو آپ نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر سپریم کورٹ کو پھر سے ویچار کرنا چاہیے کیونکہ اگر سپریم کورٹ ایسے مقدمہ دے گا FIR درج کی جائے تو جو لوگ چناؤ لڑتے ہیں ایسے امیدواروں کو آگے چل کے دورگامی پرینام بھگتنے بڑھ سکتے ہیں ان کو بڑی چنطہ ہو رہی ہے دورگامی پرینام بھگتنے کی جو آدمی چھپا رہا ہے اس کے خلاف FIR درج کیوں نہ کی جائے مقدمہ کیوں نہ درج کیا جائے آروپ تیہ ہو جانے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا ہی فیصلہ دینا ہے تو آروپ تیہ ہو جانے کے بعد دیجئے جب آروپ تیہ ہو جائے یا آروپ ثابت ہونے کے بعد یعنی کہ وہ دوشی قرار دے دیا جائے اور اگر وہ پھر بھی حلف نامے میں ذکر نہیں کرتا ایسے معاملے کا تو اس کے خلاف کاروائی کا آدیش دینا چاہیے لیکن ایسے تو اگر معاملہ درج ہے اور آپ اس کے خلاف مقدمہ چلانے کا آدیش دے دیں گے تو یہ تو کل کو اس کے دورگامی پرینام ہوں گے حال فلال میں بھی ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں کہا ہے کہ اپرادی قسم کے لوگوں کو آپ ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں یا آپ کو فیس بک ٹوٹر انسٹرگرام اپنی سوسل سائٹ ویب سائٹ پر آکر بتانا ہوگا آپ نے اچھے ٹکے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ کیوں نہیں تھا یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا تو کیا وہ جو فیصلہ آیا ہے چار چھے دن پہلے اور اب یہ دیونڈ فرنویس پہ جو فیصلہ سنانا ہے سپریم کورٹ کو جو سنوائی کے بعد انہیں سرکشت رکھ لیا ہے اس پیس لے کے مددے نظر یہ فیصلہ آئے گا اگر اس پیس لے کے مددے نظر یہ فیصلہ آئے گا تو یہ فیصلہ بھی ایک نظیر بنے گا دیکھیں گے کیا نظیر بن پائے گا لیکن بھونپو میڈیا کے دلال شاٹوکار اور دنگائی پترکار اس پیس لے کو اس خبر کو آپ سے بچانے کی دوہزار انیس میں بھی کوشش کر رہے تھے اور آج بھی کوشش کر رہے ہیں اور جاری رہے گی ان کی کوشش پر آپ بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ ہم لوگ چھوٹی سی کوشش کے ذریعے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولیسے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے دیں اجازت